جن ساتھ سورگ دوتوں کے پاس وہ ساتھ کٹورے تھے ان میں سے ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ میں تجھے اس بڑی وشیہ کا دند دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے جس کے ساتھ پرتفی کے راجاؤں نے ویابیچار کیا اور پرتفی کے رہنے والے اس کے ویابیچار کی مدیرہ سے متوالے ہو گئے تھے تب وہ مجھے آتما کے جنگل کو لے گیا اور میں نے کرمجی رنگ کے پشو پر جو نندہ کے ناموں سے چھپا ہوا تھا اور جس کے ساتھ سر اور دس سینگ تھے ایک ستری کو بیٹھے ہوئے دیکھا یہ ستری بینجنی اور کرمجی کپڑے پہنے تھی اور سونے اور بہمول منیوں اور موتیوں سے سجی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا کٹورہ تھا جو گھرڈت وستوں سے اور اس کے ویابیچار کی اشدھ وستوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا تھا بھیت بڑا بابول پرتفی کی ویشاؤں اور گھرڈت وستوں کی ماتا اور میں نے اس ستری کو پویتر لوگوں کے لوہو اور یشو کے گواہوں کے لوہو پینے سے متوالی دیکھا اور اسے دیکھ کر میں چکت ہو گیا اس سورگ دوت نے مجھ سے کہا تُو کیوں چکت ہوا میں اس ستری اور پشو کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے ساتھ سر اور دس سینگ ہیں تجھے بھید بتاتا ہوں جو پشو تُو نے دیکھا ہے یہ پہلے تو تھا پر اب نہیں ہے اور اتھا کنڈ سے نکل کر بناش میں پڑے گا اور پرتفی کے رہنے والے جن کے نام جگت کی اتپتی کے سمائے سے جیون کی پستک میں لکھے نہیں گئے اس پشو کی یہ دشاہ دیکھ کر کی پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر آ جائے گا اچنبھا کریں گے اس بدھی کے لیے جس میں گیان ہے یہی افسر ہے وہ ساتھوں اس سر پہاڑ ہیں جن پر وہ اس تری بیٹھی ہے اور وہ ساتھ راجہ بھی ہیں پانچ تو ہو چکے ہیں اور ایک ابھی ہے اور ایک اب تک آیا نہیں اور جب آئے گا تو کچھ سمیے تک اس کا رہنا بھی اوش ہے اور جو پشو پہلے تھا اور اب نہیں وہ آپ آٹھواں ہے اور ان ساتھوں میں سے اتپن ہوا اور وناش میں پڑے گا اور جو دس سینگھ تُو نے دیکھے وہ دس راجہ ہیں جنہوں نے اب تک راجہ نہیں پایا پر اس پشو کے ساتھ گھڑی بھر کے لیے راجہوں کا اصا عدھکار پائیں گے یہ سب ایک من ہوں گے اور وہ اپنی اپنی سامرت اور عدھکار اس پشو کو دے دیں گے یہ میمنے سے لڑیں گے اور میمنہ ان پر چہ پائے گا کیونکہ وہ پربھوں کا پربھو اور راجاؤں کا راجہ ہے اور جو بلائے ہوئے اور چنے ہوئے اور وشواسی اس کے ساتھ ہیں وہ بھی جائے پائیں گے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تُو نے دیکھے جن پر وشیہ بیٹھی ہے وہ لوگ اور بھیڑ اور جاتیاں اور بھاشائیں ہیں اور جو دس سین تُو نے دیکھے وہ اور پشو سوشیہ سے بیٹھ رکھیں گے اور اسے لاچار اور ننگی کر دیں گے اور اس کا مانس کھا جائیں گے اور اسے آتھ میں جلا دیں گے کیونکہ پرمیشور ان کے من میں یہ ڈالے گا کہ وہ اس کی منصہ پوری کریں اور جب تک پرمیشور کے وچن پورے نہ ہو لیں تب تک ایک من ہو کر اپنا اپنا راج پشو کو دے دیں اور وہ اس تری جسے تُو نے دیکھا ہے وہ بڑا نگر ہے جو پرتھوی کے راجاؤں پر راجے کرتا ہے